موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے والی ہے گلگت بلتتان کی مشہور ڈش پرپو ویسے تو ساری ڈشیں ہم بناتے رہتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ ہماری گاؤں کا مشہور ڈش ہے پرپو اس کے لئے ہمیں چاہیئے تھوڑا سا اخروج اور یہ بدا میں دونوں آدھی آدھی برابر کی کونکٹی میں ہم نے یہ دونوں استعمال کیے ساتھ میں یہ دیر ساری دنیا پردنا ہے ہمارے پاس آدھا پیاز ہیں اور تین ہری ملچیں ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ یہ ساری چیزیں ہم گرینڈر میں ڈالیں گے پھوڑن چھوڑ نہیں کرو مابی اس نے پھوڑا ہم اس میں ڈالیں گے ہزوے دائی کا نمک تقریباً ایک چمچ نمک ڈال لیا ہم نے اس میں اور ایک گلاس بھر کے اس میں پانی جائیں گے اور ہم اس کا بڑے مزے دار سی چتنی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن بنائیں گے یہ دیکھو یہ بڑے مزے دار سی چتنی بنائی ہے اس کو ہماری جبان میں مسکود کہتے ہیں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اب یہ ہماری چتنی کی رسپی ہوگی ہے اب ہم جائیں گے پرپو لانے ہماری چتنی بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم پرپو کی رسپی کی طرف آئیں گے اس کے لئے ہم کلو کے قریب ہم نے آتا لیا اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے لئے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی لے کے یہ آٹے کو اچھے سے گن دیں گے جو نورمل آٹا گنتے اسے تھوڑا سخت کر کے گننا ہے نرم نہیں ہونے سے یہ بلکل بھی تھوڑا تھوڑا پانی لے کے بلکل سخت آٹا گننے ہیں اب یہ ہمارا آٹا مون کے بلکل رہی ہوگا یہ ہمارا آٹا اب ہم بنانے والی ہے اس کی پرپو کا شیف دینے والی ہے یہ آٹے کو چھوٹے چھوٹے پیرے بنائیں گے اور اس کو ہم پرپو کا شیف دیں گے یہ ہماری پیرہ چھوٹے چھوٹے بنائیں گے یہ ہمارا پرپو ہے یہ دیکھیں گایز ہوا برو کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کس کی شیپ ہے اس کو دیکھیں پرپو میں نے اچھے کر کے پیر میں نے اچھے کر کے چھوٹے چھوٹے کیا بنائے ہو گل گل پرپو کیا بنائے ہو پرپو یہ دیکھیں اس طرح کس کی شیپ ہے ہم پرپو بنا رہے ہیں یہ ہماری بلتستانی رش ہے ہانیا آپ کو آتی ہے بنانا آتی ہے بجے بھی آتی ہے چھوٹے بھی آتی ہے پرپو پرپو اس کا مطلب ہے ماما نے لفظ بولے اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ کیا بنائے ہو یہ دکھو میں نے کیا بلا رہا لکھ میں نے چھوٹے 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 کیا یہ ہم نے بنا دیا اتنے سارے پرپو یہ اس کا شیپ کی بس ایک دو رہ گئی پرپو ہو گئی ہے یہ پرپو سارے بن گئے ہیں اب ہم اس کو شیپ ہم نے دے اب ہم اس کو پکاویں پرپو ہم نے اس کے اندر یہ سارے پرپو کو ایک ایک کر کے تھا پانی کے اندر ڈالنا ہے یہ پرپو اپلتے ہیں پکتے ہیں یہ پرپو اپلتے ہیں پکتے ہیں پہلے پوالے پکے گا یہ دکھیں کس طرح اپلتے ہیں اندر چلیں پانی کے اندر ڈال دیئے آپ اس میں جائیں گے ہزرے دیگر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے آٹے میں بھی ڈالا ہوا چتنے میں بھی ڈالا ہوا اور میرچیں کچھ بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری ادر کی جو رکشی سے نا اس میں میرچے بہت کم میرچے جاتے گی بس ہری میرچے ہی دوتی آپ یہ پکیں گے یہ دیکھو اب یہ پکنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ اوبل رہے ہیں پک رہے ہیں اب جب اس کا یہ اوپر جو جاگ آئے ہوئے یہ جب ختم ہو جائیں گے تو یہ پک جائیں گے تقریباً 10-15 منٹ لگیں گے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ پک جاتے تو یہ ہو گئی ہماری پرکسو تیار اس کی جاگ ختم ہو گئی آپ یہ اچھی طرح پک چکے یہ مزیدار سی یہ پکو ہوا اب ہم اس کو چھان رہیں اس کے پاہلے ہم نکال لیں گے باہر یہ مارے پرکسو ہو گئی ہے بلکن سیار بلے بلے بڑے پرکسو بلے گئے ہماری پرکسو کا رسپی تیار ہو گئی ہے یہ ہم اس میں چکویں ملائیں گے یہ بہت مزیدار ہوتا ہے بہت زبردوس ہے یہاں کھونو 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 چھوڑا کھونو 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 چھوڑا کھونو 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 پہلا موسیقی 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 موسیقی